تین بڑے ادارے پاکستان کے ایسے ہیں جن کو اسلامی کرنا حکومت کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے ان میں سے ایک ہے نیشنل سیونگ جس کے پاس پاکستان کے ٹوٹل ڈیپوزٹ کا چالیس سے پیتالیس فیصد اس کے پاس ہے کھربوں میں اس کے پاس ڈیپوزٹ ہے لوگوں کے اور دوسرا ادارہ سٹیٹ لائف ہے جس کے کھربوں کے ایسٹس ہیں اور وہ انشورنس یا تکافل کا کام کر سکتا ہے الحمدللہ انہوں نے اپنا ایک کام شروع کیا ہے اب دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے اور تیسرا ادارہ ہے ہاؤس بیلڈنگ فائنانس کورپوریشن جس کا مقصد لوگوں کو گھر دینا ہے تو ان تین اداروں کو اسلامی کرنا پہلی ترجیح ہونی چاہیے تاکہ مسلمانوں کو ان کی معاشی ضروریات جائز طریقے سے مل سکیں یہ ادارے وہ کہلاتے ہیں کہ جب آپ ان میں جا کے انویسمنٹ کرتے ہیں تو ان کے قواعد بھی ہیں زوابط بھی ہیں اصول بھی ہیں لیکن عام طور پر یہ ادارے ان کے اندر جب آپ انویسمنٹ کرنے جاتے ہیں تو ان کی شرح منافع تھوڑی سی کم ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ بڑے ادارے ہیں اور آپ براہ راس انویسمنٹ نہیں کرتے